عورتوں کے لیے عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عورتیں عید کی نماز کیسے ادا کریں گی؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب المسائل ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چالیس میں بلکل شروع میں اوپر سے ہی دو مسئلہ اسی زمن میں یعنی اسی موضوع پہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بہت سی دلیلیں بہت سی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے بغیر جماعت کے عید کی نماز نہیں ہوگی پہلی بات دوسری بات عورتوں پر عید کی یا جمعہ کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے جیسے مردوں پر واجب ہوتی ہے کہ وہ جا کے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا ایسے عورتوں پر عید اور جمعہ کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے لہٰذا علماء نے لکھا ہے دلائل کی بنا پہ قرآن اور حدیث کو غور سے پرکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے عید کی بقرعید کی نماز نہیں ہے پھر سوال یہ ہے کہ عورتیں اس موقع پہ کیا کریں گی کون سی نماز ادا کریں گی جواب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اگر کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر شرائط اور قیودات کے ساتھ عورتیں عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں ان کے لیے جائز ہوتا ہے جیسے حرمین شریفین ہے وہاں پر اگر کوئی عورت ہے اور عید کی نماز ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں وہاں وہ پڑھ سکتی ہے لیکن ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے کہ مرد حضرات جا کر عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں یا اگر نہ ہو سکے تو پھر مسجد میں پڑھتے ہیں تو عام نمازوں کے لیے جو فرض ہیں پانچ وقت کی فرض نمازیں ان کے لیے عورتوں کے لیے مسجد جیسی پاک اور عیدگاہ سے کئی بہتر جگہ وہاں جانا ان کے لیے اچھا نہیں ہے شریعت پسند نہیں کرتی ہے مکروہ ہے کیونکہ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ گھر میں رہا کریں عورتوں کا ٹھکانہ وہ اپنے کا اپنا گھر ہونا چاہیے اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتیں عیدگاہ نہ جائیں آج کے ہمارے یہاں کا جو ماحول چلتا ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ اور دیگر ممالک میں جہاں یہ نظام نہیں چلتا ہے تو ایسی صورت میں عورتیں عیدگاہ نہ جائیں گھر میں رہیں ہاں جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں عید کی نماز ہونے کے بعد اگر عورتیں چاہیں تو کئی نمازیں پڑھ سکتی ہیں ان میں سے ایک نماز شکرانے کی ہے یہ دو رکعت نماز ہو یا چار رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے دو رکعت کم سے کم نیت کر کے کہ میں دو رکعت شکرانے کی عید کی نماز نہیں ہے کیونکہ عید کی نماز تو ہے ہی نہیں عورت کے لیے لہذا کیا پڑھنے کی بات ہوگی لہذا یہ نیت کریں میں دو رکعت شکرانے کی کیا شکرانے یہی روزہ رکھی ہوں اللہ تعالی نے مجھے رمضان جیسے مہینہ جو ہے ہمیں عطا کیا اس میں پھر ہم نے روزہ رکھا اور اس میں کئی ہم نے سواب اور سب قدر جیسی فضیلت ہم نے حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو کی لہذا یہ سب اللہ کے عنامات ہیں لہذا ہم ان کا جو ہے اس کا شکرانہ ادا کریں لہذا مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کر شکرانہ ادا کرتے ہیں اور عورتیں ایسی صورت میں گھر میں دو رکعت نماز پڑھ کے لیکن خیال رکھے گا عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب مرد حضرات فارغ ہو جائیں اس کے بعد عورتیں یہ دو رکعت نماز پڑھیں نیت کریں کہ میں دو رکعت شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہوں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں اس کے بعد سنہ پڑھیں وہی جو عام نفل نماز کا طریقہ ہے سیم صرف نیت میں شکرانے کی نیت کریں گے اب اس کے بعد جب سنہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ععوذ باللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد آمین پھر اس کے بعد بسم اللہ کہیں گے پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے اب رکو کریں گے رکو اٹھنے کے بعد سجدہ دونوں سجدے کے بعد ایک رکعت پوری ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد پہلی رکعت تو نہیں ہے یہ دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے لہٰذا اب دوسری رکعت میں سنہ کا تعلق نہیں ہے لہذا سنہ چھوڑ دیجئے اعوذ باللہ بھی نہیں ہے لہذا اس کو بھی چھوڑ دیجئے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پھر اس کے بعد آمین پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ پھر رکو سجدہ پھر اس کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھئے پھر اس کے بعد دعائے معصورہ اور سلام پھیر دیجئے یہ آپ کی نماز ہو گئی ہاں ایک چیز اور سمجھئے اگر آپ کچھ اور پڑھنا چاہیں یا اس نماز کو نئے پڑھ کر آپ کچھ اور نماز پڑھنا چاہیں تو ایسے موقع پہ اگر اشراق کا وقت موجود ہے اسراق کا ٹائم ابھی موجود ہے تو آپ پڑھئے پھر اسراق کی نماز ہاں لیکن ضروری ہے کہ مرد حضرات عدگاہ میں نماز پڑھ چکے ہوں گے اس کے بعد پڑھئے گا تو اگر یہ اسراق کا وقت موجود ہے تو پھر اسراق کی نیت سے نماز پڑھئے اگر وہ وقت نکل گیا ہے تو چاشت کا وقت تو ضرور بھی ضرور باقی ہوگا لہٰذا چاشت کی نیت سے پڑھئے اب اس پر ایک کام کریے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریے کہ اسراق کی نماز کا طریقہ بائے مفتی عبد الرحمن بنہارا پوری ڈیٹیلز میں طریقہ آپ کو ملے گا اسی طرح چاشت کی نماز کا طریقہ بائے مفتی عبد الرحمن بنہارا پوری ڈیٹیلز میں آپ کو طریقہ ملے گا وہ نماز بھی آپ پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو اس طرح کر کے عورتیں اگر عید کی نماز نہیں پڑھ کر اپنے دل کو ہلکہ کرنے کے لیے یہ نماز پڑھیں تو بالکل اجازت ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ عورتیں عید کے نماز کے بعد یہ نماز ضرور سے ضرور ادا کریں ایک چیز اور سمجھئے جن علاقوں میں عید کی نماز واجب نہیں ہے یعنی وہاں بلکل دیہاتی علاقہ ہے گاؤں ہے جہاں پر عید کی نماز ہوتی بھی نہیں ہے وہاں پر عورتیں کیا کریں گی مرد تو عید کی نماز نہیں پڑھنے گئی عید کی نماز ہوئی نہیں ہو واجب ہی نہیں ہے ایسے علاقے میں بہت علاقے ایسے بھی ہیں تو ایسی صورت میں اب وہاں پر عید کی نماز نہیں ہے تو عورتوں کو یہ نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز کا انتظار عید کی نماز ہے نہیں تو کیا انتظار لہذا فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آئے کم سے کم بیس منٹ کے بعد آپ یہ نماز ادا کر سکتی ہیں